ہلو فرنڈز میں شیمپیون اور ویلکم کرتا ہوں آپ سبی کا شیمپیز گارڈن میں دوستو آج ہم بات کریں گے یہ گارڈینیا کے پلانٹ کے بارے میں گند راج کے بارے میں یہ لگ بگ ہر جو پلانٹ لور ہے جو بھی جس کو بھی پلانٹ سے پیار ہے وہ اپنے گارڈن میں اس پلانٹ کو جدور لگانا چاہتا ہے دیکھیں میرے پلانٹ کے اوپر بہت سارے فول آئے ہوئے ہیں اور بہت ساری برڈز بھی آ رکھی ہیں تو آج میں اسی پلانٹ کی کیر کے بارے میں بتاؤں گا اور اس سے کیسے جاتا فول لینے اور اس کی جو مین پرابلمس آتی ہیں وہ برڈ روپ کی آتی ہے اس کے اوپر جو کلیاں بنتی ہیں وہ گر جاتی ہیں وہی پرابلم کو بتاؤں گا آپ کو کیسے اس پرابلم سے آپ چھٹکارہ پاسکتے ہیں کہ اس طرح سے اپنے گملے کی سوائل پرپیئر کیجئے اور کس طرح سے اس کو فٹلائزر دینا ہے کتنے ٹائم بات دینا ہے تو میرے پاس بہت سے کوششنز آ رہے تھے اسی چیز کے اوپر کہ ہمیں اس بارے میں بتائیے کہ اس طرح سے ہم اپنے پلانٹ کو ہیلڈی کر سکتے ہیں گرمی کے سیزن کا یہ بہت ہی بہترین پلانٹ ہے اور لگ بگ ساری سمرز یہ فلائرنگ دیتا ہی رہتا ہے تو سب سے پہلی بات دوستو اس کی میں بتانا چاہوں گا یہ ایک ویسے تو ہارڈی پلانٹ ہے اس کو جلدی کسی موسم کا کسی کلائمٹ کا بہت زیادہ کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اتنا ہی سینسٹیف پلانٹ ہے جب بھی آپ اسے سب سے پہلے کی نرسی سے پرچیز کریں اس کو نرسی سے بائے کریں اگر اس کے اوپر کلیاں بنی ہو تو اس پلانٹ کو سمیح ریپورٹنگ نہ ہی کریں تو بیٹر ہے ہم نرسی سے پلانٹ کو لے آتے ہیں اس کے اوپر بہت ساری برٹس دیکھ کر کہ اس کے اوپر بہت ساری برٹس بنی ہوئی ہیں تو یہ پلانٹ ہیل دی ہے اور ساف کے ساتھ اس کو ریپورٹ کر دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے دوستو کہ پلانٹ شوک کے اندر آ جاتا ہے اور اس شوک کے قرآن اس کی وہ جو ساری سٹرنٹھ ہے اپنی روٹس کو دوبارہ سے سٹیبل کرنے میں لگا جاتا ہے اور اس کی ساری کی ساری جو برڈس ہیں وہ ڈراؤپ ہو جاتی ہیں یالو ہو کر گرنے لگ جاتی ہیں تو اس لیے اب جب ریپورٹنگ کی بات ہوئی ہے تو ریپورٹنگ کے لیے اس کے سوائل میڈیوم کیا لینا ہے سوائل میڈیوم اس کا وہی لینا ہے جو میں آپ کو سبھی پلانٹس کے لیے بتاتا ہوں ایک حصہ اس کے لیے گارڈن سوائل ایک حصہ سینڈ اور ایک حصہ کمپوز لیجئے کاؤڈنگ کمپوز لیجئے اس کے لیے اس کو کاؤڈنگ کمپوز بہت ہی پسند ہے اور بہت ہی ہیلدی فلارنگ کرتا ہے کاؤڈنگ کمپوز کے ساتھ یہ تو یہ تینوں چیزیں آپ مکس کر کے لیجئے اگر آپ کے وہاں کی سوائل زیادہ سینڈی ہے تو آپ سینڈ کی کونٹیٹی کم کر سکتے ہیں تو اس کی ایک ہائی بریڈ کاؤڈی بھی آتی ہے آج کل جس کے اوپر چھوٹے سے پلانٹ میں بہت سارا فلارنگ ہوتی ہے وہ بھی نرسیس پر مل جاتی ہے لگ بگ جو اس کی سمپل والی ورائیٹی ہے یہ چالیس روپے چاس روپے کے اندر مل جاتی ہے اور جو اس کی ہائی بریڈ والی کاؤڈی ہے وہ جس کے پونے والی کے نام سے بھی کئی لوگ کہہ دیتے ہیں یا ہائی بریڈ ہے تو وہ ہے لگ بگ سوربے کے آس پاس آپ کو اسی روپے یا نبی روپے میں مل جائے گی جیسے کہ آپ لوگ اس کے نام سے ہی اس کو پیچان جائیں گے گند راج سگند کا راجہ اور سگند کا راجہ اس کی اتنی فرائگننس ہوتی ہے اس کی کتنی فولوں کی خوشبو ہوتی ہے کہ اس کے اگر آپ پاس سے بھی گجر جائیں گے تو آپ کو اس کی خوشبو محسوس ہوگی اور پورے گھر کو محکا دے گی تو اب بات کرتے ہیں اس کی جو پرابلم آتی ہے وہ برڈ ڈروپ کی آتی ہے پہلی بات جو برڈ ڈروپ کا جو کارن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس کی ریگولر شفٹنگ اس پلانٹ کو آپ جہاں پر بھی رکھیں ایک جگہ سٹیبل رکھیں اس پلانٹ کو زیادہ ایدھا سے ایدھا شفٹ مت کریں یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ سینسٹیف پلانٹ ہے اس پلانٹ کو اپنی شفٹنگ بھی بہت زیادہ پسند نہیں ہے آپ اس پلانٹ کو اگر بار بار شفٹ کریں گے تو یہ اسی چکر میں اولد جائے گا اور یہ زیادہ فلارنگ جو ہے وہ کر نہیں پائے گا اور اگر اس کے فلار کھیلیں گے بھی تو وہ چھوٹے سائز کے رہ جائیں گے اور اس کو جو ہے وہ جلدی گر جائیں گے اور کالے کالے پڑ جائیں گے آپ کے فلار اور دوسری بات جو اس کی پرولم جو اس میں بڈ ڈروپ میں آتی ہے وہ ہوتا ہے اوور وارٹرنگ اگر آپ اس کو فولوں کے سمیں بہت زیادہ اوور وارٹرنگ کریں گے یا زیادہ انڈر وارٹرنگ کر دیں گے تب بھی اس میں یہ پرولم آ سکتی ہے جب بھی اس کے فولوں کا ٹائم ہو اس کو آپ نورمل پانی دیجئے اور اس سے پہلے آپ کو جب بھی فیب کے اینڈ میں یا مارچ کے سٹارٹنگ میں اس کو ایک بار اس کی ہلکی پروننگ کر کے اور اس کو آپ اچھی طرح سے فٹلائزر دے دیں جرور تو اس ٹائم کے بعد اس پہ جرور اگرم سے فول آنے مارچ کے اینڈ میں یا اپرل میں سٹارٹ ہو جاتے ہیں ہمارے یہاں پر موسم جلدی اتنی جلدی چینج نہیں ہوتا تو ہمارے یہاں پر یہ اپرل میں ہی بلوم کرتا ہے لیکن کہیں جگہ پر جہاں پر گرمی جلدی سٹارٹ ہو جاتی ہے وہاں پر یہ مارچ میں بھی فلارنگ کرنی سٹارٹ کر دیتا ہے اور تیسرا کرن ہو جاتا ہے اس کو آپ جیدہ تیز دھوپ میں رکھ دیں گے تب بھی اس کے بڑز جو ہیں وہ ڈراؤپ ہو جائیں گے یہ اپنے فلارنگ سہی طرح سے کر نہیں پائے گا اگر آپ اس کو جہاں تیز دھوپ میں رکھ دیں گے تو اس کو جو ہے آپ نے میڈیم سن لائٹ کے اندر رکھنا ہے جہاں پر اس کو صبح کی تین سے چار گھنٹے کی دھوپ ملے اور بہت زیادہ جو گرمی کی تیز دھوپ ہے دوپہر کی وہ نہ ملے اس پلانٹ کو تھوڑا سا مویسچر پسند ہے ایٹموسفیر کے اندر اس کے اندر یہ جیدہ فلارنگ کرتا ہے تو اس پلانٹ کے نیچے آپ جب بھی اس پلانٹ کو لگائیں اس کے نیچے آپ پوش کیجئے ایک ٹری لگ دیں جس ٹری کے اندر گرمی کے موسم کے اندر جس ٹری کے اندر آپ تھوڑے سے پتھر ڈال کر کوئی آپ کے پرانا ٹوٹا ہوا پورٹ ہو یا کوئی بھی آپ اینٹ کے جو چورا ہوتا ہے اس کو ڈال کر اس کے اندر ٹری کے اندر پانی بھر دیں جس سے اس کو مویسچر ملتا رہے گا اور دوپہر کے ٹائم کے اس کو تیج دھوپ اس پلانٹ کے اوپر نہیں پڑنی چاہیے جس سے کہ یہ ہیلڈی فلارنگ نہیں کر پائے گا اس کے اوپر صبح کی تین چار گھنٹے کی اچھی دھوپ مل جائے چار یا چار گھنٹے کی تو بہت ہے سفیشنٹ رہے گی اس پلانٹ کے لیے اب بات کرتے ہیں اس پلانٹ کو فٹلائزر کون سا دینا ہے اور کتنا دینا ہے یہ دیکھیں اس پلانٹ کو جو بھی آپ کے فلارنگ پلانٹ ہے ان کو ایسیڈک سویل پسند ہوتی ہے تو اس پلانٹ کو آپ نے یہ ایسیڈک سویل بنانے کے لیے ایک تو آپ اس کو دے سکتے ہیں رائس ہسک پھر اس کے اندر یہ سی ویڈ جو مایکرو نیوٹرینٹس کی کمی کو پورا کرے گا جس کو سمودری گھاس کا فٹلائزر بھی بولتے ہیں سیڈ ایکسٹریکٹ بھی بولتے ہیں تو یہ سی ویڈ ایکسٹریکٹ کے نام سے یہ جو آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ سی ویڈ ایکسٹریکٹ کے نام سے مل جائے گا آپ کو اور ایسیڈک سویل بنانے کے لیے آپ اس کے اندر ایک مُٹھی قریب یہ ڈال سکتے ہیں رائس ہسک اور اس کے ساتھ آپ نے لینا ہے کاوڑنگ کمپوسٹ یہ میں نے لگ بگ مُٹھی کاوڑنگ کمپوسٹ ایک مُٹھی ہی رائس ہسک اور دو چمچ سی ویڈ ایکسٹریکٹ لیا ہے تو اس پلانٹ کے اندر آپ کو اچھی طرح سے گڑائی کر کر ہر ایک مہینے میں آپ کو یہ فرٹلائزر ایڈ کرنا ہے جس سے کہ آپ کے پلانٹ کو مایکرو اور مایکرو نیوٹرینٹس دونوں کے دونوں بھرپور ماترہ میں مل جائیں گے اور پلانٹ ہیلتی فلائنگ کرتا رہے گا اور باتاتوں دوستو اس پلانٹ کو جو ہے وہ نیم کھلی بہت ہی پسند ہوتی ہے اس پلانٹ کو آپ نیم کھلی دیجئے لگ بک ایک چمچ ہر پندرہ دن بعد نیم کھلی کے اندر نپک کی ماترہ رہتی ہے آپ نے اس کو ایک چمچ ہر پندرہ دن بعد اس پلانٹ کے اوپر ڈال دینی ہے یہ دیکھئے نیم کھلی کے پیکٹ کے اوپر بھی مینشن ہے نپک 412 تو ایک چمچ آپ نے اس پلانٹ میں نیم کھلی ایڈ کر دینی ہے ہر پندرہ سے بیس دن کے بعد تو کسی بھی طرح کا کوئی بھی بڈڈ روپ اس کے بعد اس پلانٹ کے اندر آپ کے نہیں ہوگا اور پلانٹ ہیلڈی فلارنگ کرتا ہی رہے گا اور اس کی بار بار ریپورٹنگ بھی مت کیجئے آپ جب بھی اس کی ریپورٹنگ کا ٹائم ہوگا تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا اس پلانٹ کے جو روٹس ہیں وہ اوپر کے طرف سے آپ کو نکلتے ہوئے باہر نظر آ جائیں گے اور تب ہی اس کو ریپورٹ کیجئے گا اس کو بار بار ریپورٹ مت کیجئے اور ریپورٹ کرنے ہیں کہ کم سے کم بھی تین سے چار دن اس کو آپ شیڈ کے اندر رکھئے اور اس کے بعد اس کو آپ سن لائٹ کے اندر نکالیں اور میں نے بتایا یہ نظری پرچیزڈ پلانٹ کو اگر اس کے اوپر برڈز ہیں تو اس کو ایک دم سے ریپورٹنگ مت کیجئے نہیں تو وہ پلانٹ جو اپنی ہیں وہ برڈز دیرے دیرے گرا دے گا یا ان کو پوری طرح سے اوپن نہیں کرے گا وہ سیمی اوپن ہی رہ جائیں گی تو جب بھی اس کو ریپورٹ کریں اس ٹائم دھیان رکھنے کی اس کو برساتوں کے اندر یا سپرنگ کے اندر ریپورٹ کریں جب اس کے اوپر فلارنگ نہ ہوئی یا فلارنگ آنے والی ہو اس سے کچھ دن پہلے ریپورٹ کر کے اس کو اچھی طرح سے کمپوسٹ دینی ہے آپ نے تو لگ بگ میں نے ساری انفرمیشن دی ہے آپ کو اور رہی بات جو آپ کو لیوز اس کی جو بلیک ہو جاتی ہیں یا خراب ہو جاتی ہیں آپ کی وہ گرینیش نہیں ہو پاتی وہ جب آپ اس کو کمپوسٹ دیں گے اور سی ویڈ دیں گے اس سے یہ جو پرابلم ہے وہ دور ہو جائے گی اور رائس ہس کے اندر بھی بہت سارے نیوٹرینٹس ہوتے ہیں جس سے یہ پرابلم آپ کے پلانٹ میں نہیں ہوگی اور 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 وارٹرنگ کا بلکل بھی اس میں نہیں کرنی بلکل دھیان رکھنا ہے تب ہی اس کی جو جو لیوز ہیں وہ ٹپس سے جو براؤن ہوتی ہیں اس کا ریزن اور وارٹرنگ ہی ہوتا ہے تو لگ بگ یہ ساری انفرمیشن تھی اس پلانٹ کے بارے میں جو میں نے دی ہے آپ کو تو یہ بہت اچھی اسٹرنگ فلارنگ کر رہا ہے اور آپ کو انفرمیشن اچھی لگی ہوگی اور آپ کے مطلب کی لگی ہوگی تو پھر بھی اگر کوئی آپ کی کوئی رہ جائے تو آپ مجھے کمنٹ بکس میں لکھ کے پوچھ سکتے ہیں تو میں آپ کو اس کا ریپلائی بھی آپ کو پتا ہی ہے لگ بگ دیتا ہی ہوں کوئی بائی چانس ہی کمنٹ میرے سے چھوٹ جائے یا رہ جائے تو وہ الگ بات ہے اور آپ ایک تو ویڈیو سکپ کر دیتے ہیں اس کے بعد کئی بار بہت میرے پاس آتے ہیں کہ آپ نے کون سا فٹلائزر بتایا ہمیں سمجھ نہیں آیا ہمیں سمجھ نہیں آیا فٹلائزر بتایا ہی نہیں ہے ویڈیو کے اندر تو میں ساری ڈیٹیل دیتا ہوں لیکن وہ سکپ کے اندر اسی ٹائم جو فٹلائزر بتایا ہوتا ہے تو وہ نکل جاتا ہے اس طرح تو آپ کے پلانٹ میں بھی جدور ہیلدی فلارنگ ہوگی اچھی فلارنگ ہوگی تو اسی طرح سے جو آپ کو انسٹرکشنز دی گئی ہیں اسی طرح سے رکھئے اور اس پلانٹ کو جب بھی آپ لگائیں تو تھوڑے بڑے پورٹ میں لگائیں ویسے میں نے ٹین انچز لگوگ پورٹ کے اندر لگایا لیکن آپ بارہ سے چودہ انچ کا پورٹ بھی لگا سکتے ہیں کیونکہ اس کی جو روٹسیں وہ بہت ہی فاسٹ گروت کرتی ہیں اس لئے اس کو بارہ سے چودہ انچ کا پورٹ بھی دے سکتے ہیں اور ریپورٹنگ بھی لگ بگ ایک سے ڈیڑھ سال بعد ہی اس کی کیجئے تو اور جتنا یہ پورانا پلانٹ ہوتا جائے گا دوستو اتنی ہی زیادہ فلارنگ کرتا جائے گا اتنی ہی فلارنگ اس کی بڑھتی جائے گی تو پھر کس دن ملتے ہیں کسی اور نئی ٹاپک کے ساتھ کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے بھائی ہیپی گارڈنگ ٹیک کیئر بھائی بھائی دوستو